یہ ہے جناب صبح کا ویو ابھی ابھی سورج جو ہے وہ نظر آیا ہے دھوپ نہیں کر رہی ہے ابھی آہستہ آہستہ اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور دعا ہے کہ اللہ دلہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین تو جناب آج کا جو ویلوگ ہے بسیکلی اس میں آپ کچھ تین چار دن کے کلپس دیکھیں گے کہ تی چار دنوں میں ہم لوگوں نے کیا کچھ کیا اور یہاں پہ تو یہ صبح کا ٹائم ہے تو میں ماز کو سکول چھوڑنے جا رہی تھی یہ تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور بہت ہی پیارا موسم ہو رہا تھا ماز کے جو سکول ٹائمنگ ہے وہ اپ ڈیٹ وجہ تک ہی ہو گئی ہے تو میں نے اس کو سکول چھوڑا اس کے بعد پھر میں ذرا مارکٹ آئی تھی یہاں پاس ہی شاپ ہے او بی ایس کپڑوں کی شاپ ہے تو میں نے وہاں سے سوچا ماز کے لیے کچھ گرم ڈریسز دیکھتی ہوں لیکن وہی پرانے ڈیسائن اور کلر تھے جو ایک سال پہلے یہاں دیکھنے کو میرے تھے تو وہی ابھی بھی یہاں میں نظر آ رہے تھے تو پھر میں نے لیا کچھ بھی نہیں تو بس پھر وہاں سے چک اٹ کیا اور میں نکل آئی اور صبح صبح کا ٹائم تھا تھندک بھی تھی لیکن دھوپ بہت اچھی نکلی تھی اور اتنا پیارا واک کرنے میں بڑا اچھا لگ رہا تھا بڑا مزا آ رہا تھا واک کرنے میں تو ہر یہاں پہ ابھی میں جہونا گھر کی طرف واپس جا رہی ہوں کیونکہ مل لیا تو کچھ بھی نہیں سو ایک جو ہے وہ راؤنڈ لگا کے تو گھر کی طرف واپس جا رہی ہوں ادھر دیکھو منہ منہ بابا پھینک او نو شوز اتر گیا باہر پھینکو شوز ادھر دو باہر پھینکو ادھر دو منہ ادھر دو یہ نہیں کہتی چھوڑ اور یہ جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیکس ڈے کے ہیں نیکس ڈے چھٹی کا ٹائم تھا اور اتنی زیادہ بارش ہو رہی تھی یہاں پہ ہم لوگ گاڑی میں ویٹ کر رہے تھے اماز کے ساتھ جو دو بچیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ منہ اور مائمہ ہے ہماری فرین ہے ہنائے ان کی بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کیوٹ اور بڑی ہی کول اور کام سی بچیاں ہیں تو ہم لوگ یہاں کیرن کا ویٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ کسی کام سے گئے بھی تھی تو میں نے آپ لوگوں کے لئے چھوٹا سا کلپ لے لیا اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پاکستان سے اببو نے بیجا ہے سپیشل یہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تلوان یہ ہماری زبان میں ہوتا ہے میں ابھی آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہ مطلب کس طرح کا دیکھتا ہے تو یہ سکھو شہر جو ہے یہ خاص وہاں کا رام سپیشل قسم کا ہوتا ہے بہت ہی مزے دار میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں خالص دیسی گھی سے تیار کردہ سکھو کی سب سے قدیم صغات اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اتنا مزے کا ہوتا ہے نا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں جناب تنٹرینٹ یہ ہے جناب تلوان یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریوڈیاں ہوتی ہیں نا یہ ریوڈیاں کا بھائی اس کو بول سکتے ہیں یا بہن کیونکہ یہ اس طرح سے پٹیاں سے بنی ہوتی ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے مزے دار قسم کا اور یہ ہے جناب یہ دیکھیں اس کو میں نے بھی ڈبے سے نکال کے دو چھوٹے بڑے پیسیز میں توڑ کے تو یہ پلیٹ میں رکھ لیا ہے آپ دیکھیں اس میں ڈرائی فروٹس ہوگر ابھی ہوتے ہیں تیل ہوتے ہیں بہت ہی جو ہے نا یمی سا ہوتا ہے یہ ٹیسٹی یہاں پہ جب ہم لوگ یہاں رہتے ہیں نا ہم لوگ جو لوگ باہر ہوتے ہیں اپنے ملک سے زور تو ہمیں یہاں بہاں کی نا چیزیں کافی جو ہے نا وہ یاد آتی ہیں تو ابو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا بھیجوں نا تو میں نے ان کو بولا رہنے دے کوئی بھی چیز نہ بھیجیں تو فائنلی انہوں نے بولا کہ اچھا میں جاؤں گا تو میں سپیشل جو ہے نا وہ لے کے ہوں گا آپ لوگوں کے لئے یہ اب اردو میں بتا نہیں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے سچی نہیں پتا لیکن ہماری زبان میں اس کو بولتے ہیں تلو موا ہاں اردو میں مجھے نہیں پتا سیریسلی اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہے کہ اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا میری بھی نالج میں اضافہ ہوگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس کو کیا بولتے ہیں نا تو یہ ہے جناب یہ دیکھیں بہت ہی تیسٹی سا اور پھر شام کے ٹائم جو ہے وہ ہمارا پروگرام بنا کے ہم ذرا باہر واغ کرنے چلتے ہیں اور پھر وہاں سے ہم نے ارادہ بنا لیا کہ ہم پپو کے گھر چلیں گے تو وہاں سے پھر ہم لوگ پپو کے گھر آئے اور یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ سبیہ نے چائے بنائی تھی بڑی مزے کی ویسے ہر چائے بنی تھی تو چائے سبیہ نے بنائی تھی اور ساتھ اس کے کچھ لوازمات بھی تھے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ نمکو وغیرہ یہاں پاکستانی شاپ سے یہ نمکو جو ہے یہ ہم لوگوں نے منگوائی تھی اتنی مزے کی کریسپی اور تھوڑی سپائیسی بھی تھی کھاتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہا تھا لیکن جب ہم کھا لیتے ہیں تو بعد میں اتنے مزے کے سپائیسز جو ہیں وہ ہمیں ایسے ٹیسٹ کرنے کو ملتے ہیں تو یہ یہاں سے جو لوگ ہیں نا اٹلی سے تو وہ پاکستانی شاپ سے بتا کروا لیں یہ بڑی ہی مزے کی نا ٹیسٹی سنمکو ہے آپ چائے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے دار اور یہ جو ہے نا یہ ویسے انڈین پروڈکٹ ہے یہاں پہ زیادہ تر جو پروڈکٹس ہمیں ملتی ہیں نا پاکستانی شاپ سے وہ انڈیا سے ہی جو ہے وہ امپورٹ ہو گیاتی ہیں زیادہ تر جو ہوتی ہیں تو ہر ماز کو تو کہیں بھی جائیں یا تو اس کو کلرز دے دو یا پھر کوئی اگر فوٹ پال ہے تو وہ دے دو بس یہ دو چیزیں ہیں زیادہ امپورٹنٹ جس کے ساتھ اس نے کھیلنا ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ سٹائل بنا رہا تھا ایسے پھینک کے نمکو کھانے والا تو یہاں پہ چائے کے ساتھ اور کیک رس بھی تھے اور کیک رس بہت مزے جو یہاں سے مل جاتے ہیں یہ بھی پاکستانی شاپ سے مل جاتے ہیں کوکو نٹ یا پھر بادام کے بنے میں جو ہوتے ہیں تو بہت مزے کی ہوتا ہے ناشتے میں تو ہر یہ بہت ہی اچھا ان کا ٹیسٹ آتا ہے تو ہر چائے میں پیتی تو نہیں ہوں بس کیک رس کھا لیے اور بات ختم بس اتنی سی ہے تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے کیونکہ واقعی ویلوگ بنانے میں ان کو ایڈٹ کرنے میں کافی جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے تو آپ لوگ پلیز لائک ضرور کریے گا اور یہ جو کلیپس ہیں یہ میں نے ویسے بنانے نہیں تھے لیکن یہاں پہ یہ کلیپ میں نے اس لیے بنے آ لیے کیونکہ یہاں پہ نا بیہت سٹارٹ ہوگی تھی کہ برطن اٹھا کے کچن میں کون رکھ کے آئے گا بہن بھائیوں میں یہ جو ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تو یہ چلتی رہتی ہے تو یہاں پہ جو ہے اس سیچویشن میں میری پوپوں نے بہت ہی مزے مزے کے کومنٹ جو ہے نا وہ پٹھواری میں ہمیں دیئے تھے لیکن وہ میں نے میوٹ کر دیا ہے لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں نا تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی اپنی پوپوں کے کومنٹس جو ہوتے ہیں نا ایسی سیچویشن میں کمال کے ہوتے ہیں سننے والے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ بس بیٹھے گپ شپ کی اور پھر ہم گھر واپس چلے گے اور یہ جو بھی آپ کلیپس دیکھ رہے ہیں نا یہ ہے ایسے لونگا مارکٹ کے میں وہاں کہ آپ لوگوں کو تھوڑے سے کلیپس دکھا رہی ہوں کیونکہ ویسے تو میں نے آپ لوگوں کو پوری مارکٹ کا وزٹ کروایا وہاں ہے میری چینل پر ویڈیو ہے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں دیکھنے میں تو یہ جس صرف آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے کہ ایسے لونگا کی جو سیٹنگ ہے وہ تھوڑیوں لوگوں نے چینج کی اور وہ کافی اچھی لگ رہی تھی دیکھنے میں تو میں نے وہ پھر تھوڑی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا لیے کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں تو جناب آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ